آخر کار افتار بھڑانا اور للت ناغر کے بیچ کی دوریاں ختم ہو گئی فرید آباد سے کانگریس پرتیاشی افتار بھڑانا شنیوار کو للت ناغر کو منانے کے لیے ان کے نواز پر پہنچے اور ہاتھ جوڑ کر چھتر واسیوں کے ساتھ ساتھ للت ناغر سے کانگریس کو اپنا ساتھ دینے کی اپیل کی کافی جدو جہت کرنے کے بعد آخر کار للت ناغر اور کشتر واسی پارٹی کو اپنا سمرتھن دینے کیلئے مانے اتنا ہی نہیں للت ناغر نے تو بھڑانا کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر چناؤ پرچار کرنے تک کی گھوشنا بھی کر ڈالی تو آج میں نے پوری 84 بلائی ہے پوری 84 نے اپنا ساتھ دیا سمرتھن دیا انہوں نے کہا کہ للت بھائی جہاں آپ کہو گے ہم آپ کے ساتھ ہیں میں نے کہا کہ نہیں میں آپ کے پیچھے ہوں جہاں آپ کیا ہوگے میں آپ کے ساتھ چلوں گا انہوں نے کہا کانگریس پارٹیز ہے ہماری پارٹی کانگریس میں تم ویدائک ہو کانگریس کے ساتھ رہیں گے اور کانگریس نے کچھ سوچ سمجھ گئی ٹکٹ بدلا ہوگا کوئی بات نہیں افتار سنگھ بھڑانا کو دے دیا کچھ گلے شکوے تھے وہ دور ہو گئے اور آج ہم سب مل کر افتار سنگھ بھڑانا کا سمرتھن کرتے ہیں اور اپنے چھیتر سے جتانے کا وعدہ کرتے ہیں وہی للت ناغر کا سمرتھن ملنے کے بعد بھڑانا نے پورے جوش کے ساتھ کہا کہ جب دو بھائی کندھے سے کندھا ملا کر نکلیں گے تو طوفان آئے گا اس موقع پر بھڑانا نے کرشن پالگرجر کو بھی آڑے ہاتھ ہو لیا بہت بڑی سپلتا ہے میرا پہلا مشن یہی تھا کہ پارٹی کو یونائٹ کرنا اور تب ہی چناؤں میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جب تک پارٹی ایک جھٹ نہیں ہوتی تو میں نے پہلے دن یہ کہا تھا آج میں کہہ سکتا ہوں کہ کل ہی میں نے سندیج دے دیا تھا آپ کے میڈیا کو کہ للت بھائی کے پاس میں آیا تھا انہوں نے کہا کہ کانگریس کے لئے سمر پی تھے ہیں کانگریس کے لئے مریں گے جیئیں گے اور کانگریس کے امیدوار جنہوں نے ہمیں بنایا تھا انہیں تمہیں بنا دیا تھا ہم تو ان کی بات رکھیں گے اور ایک جو ٹھوکے چناؤں لڑیں گے کانگریس نے فرید آباد سے این موقع پر ویدھائک للت ناغر کا ٹکٹ کاٹ کر افتار سنگھ بھڑانا کو میدان میں اتار دیا تھا اور تب ہی سے ہی دونوں کے درمیان کافی نرازگی چل رہی تھی بھڑانا نے پہلے بھی ناغر کو منانے کی کوشش کی تھی لیکن ناکامیاب رہی پر اب بھڑانا کو ناغر کا ساتھ بھی مل چکا ہے جس کارن فرید آباد سیٹ کا چناو اور بھی دلچسپ ہونے والا ہے پنجاب کے سری ٹی وی چندگر کے لیے سدھیر شرما کی ریپورٹ